بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاشی نے عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لوگ کسی کے غلام ہیں عمر بن العاص نے کہا غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف عزتدار لوگ ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بغیر کسی ہچکی چاہت کے ہم کو مقتول کے وارثین کے حوالے کر دیجئے نجاشی نے عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ ناحق خون کر کے آئے ہیں عمر بن العاص نے کہا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تیسرے سوال میں حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو ہم اس کو ادا کرنے کے لئے تیار ہیں نجاشی نے عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا زامن اور اس کے تعوان کا ذمہ دار ہوں عمر بن العاص نے کہا یہ لوگ تو کسی کا ایک خیرات یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے عمر بن العاص نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا نجاشی نے صحابہ سے کہا جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کا انکار کرتے تھے پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اب جس دین پر قائم ہیں وہ اللہ جلہ شانوہو کا دین ہیں اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے پس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی عبادت سے منع کیا ہم نے ان کی تصدیق کی ان کو سچا مانا اور ان پر ایمان لائے ان کے پیروح ہو گئے اس پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے اور اس سچے نبی کے قتل پر تلی ہوئی ہے اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لوٹا دیں پس ہم اپنا دین اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے یہ ہے ہمارا قصہ الغرض حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اتمنان کے ساتھ حبشا میں رہنے لگے خیبر کی فتح کے وقت جب ان حضرات نے حبشا سے مدینہ منورہ واپسی کا ارادہ کیا تو نجاشی نے سب کے لیے سفر خرچ اور راستے کے کھانے کا نظم کیا اور اس سے بڑھ کر کچھ حدیعے اور تحفے بھی دیئے اور ایک قاصد ان کے ساتھ روانہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا اور کہنا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یعنی دعائے جعفر کے آنے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یعنی دعائے رسول اللہ یہ جعفر آپ کے سامنے ہیں آپ ان سے معلوم فرمائیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حضرت جعفر نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی توشہ دیا ہماری مدد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے وضو کیا اور تین بار یہ دعا فرمائیں اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرمائیں اور سب مسلمانوں نے آمین کہا حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے قاسد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر اریش کی فکر رنج و غم بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نام ور بہادروں میں سے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمائع حصہ لیتے تھے وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے آخر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہ تنہا قریش کے اوپر آنے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں یعنی اس فتنے کے بانی محمد کا کام تمام کیے دیتا ہوں ابو جہن نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو سو اونٹ اور ایک ہزار اوقیا چاندی تمہاری نظر کر دوں گا چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر ہتیار لیے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہا جاتے ہو انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیسیوں تدبیروں کو آسان کر دوں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بنو حاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا بھی کوئی خوف نہیں ہے پھر نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے اور محمد کو تو بعد میں قتل کرنا پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے راستے میں اپنے بہن کی طرف ان کا رخ پھر جانا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا بہن کے گھر پہنچے وہاں حضرت خباب ابن العریض رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے ان کے آنے کی آہت سن کر حضرت خباب تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی چھپا دیا عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں صابی یعنی بددین ہو گئے ہو بہنوئی نے کہا اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاو کیا کرنا چاہیے بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر ٹوٹ پڑے بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لئے آگے بڑھی اور بھائی تر بطر پایا اس نظارے کا ان کے دل پر کسی قدر اثر ہوا اور تیش و غضب کا طوفان کچھ دھیما پڑنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا مجھے وہ کلام بتلاو جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا اس لئے سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو مکان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراں باہر نکل آئے اور بہن فاطمہ کو بھی جرعت ہوئی انہوں نے کہا تم ناپاک ہو قرآن کو تو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس لئے جاؤ غسل کرو یا وضو کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اسی وقت وضو یا غسل کیا اور قرآن مجید کی آیتیں جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی ہاتھ میں لے کر سورہ تاہا پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے کہ میں ہی سچا معبود ہوں میرے سیوا کوئی معبود برحق نہیں پس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو تو بے ساختہ بول اٹھے کیا ہی اچھا اور عظمت والا کلام ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ عمر سے یہ سن کر بولے اے عمر مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہیں میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہیں کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور ابو جہل میں سے در فردہ جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اسی سے اسلام کو عزت اطا فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو چنانچہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دارِ ارقم کی طرف لے کر چلے اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی مگر اب یہ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا دارِ ارقم کے دروازے پر پہنچ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی صحابہ کرام جو اندر موجود تھے انہوں نے عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے میں ہچکی شاہت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آنے دو اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا چنانچہ دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میرے بازو پکڑے اور اللہ کے رسول کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے ان سے فرمایا چھوڑ دو اور میرا دامن پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھیچا اور فرمایا کہ اے عمر کیا تو باز نہ آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی خوشی کے مارے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے جو اس وقت دارِ ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا اے محمد تمام آسمان والے حضرت عمر کے اسلام سے خوش ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ معلوم کی حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا اٹھا اور اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے چونکہ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ علیل اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے چنانچہ قریش میں شروع شروع میں جو کوئی رکاوٹ بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا پھر بغیر کسی روک توک کے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں کھلے طور پر ظاہر ہو گیا یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تینتیس سال کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی جو حبشہ میں مسلمان موجود تھے وہ اس تعداد کے علاوات موسیقی